موسیقی زاویہ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کا نام کسی قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منصوب ہے یہ وہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے وہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے جو جہاں سرسبز علاقہ اور پانی دیکھتے وہیں خیمیں گاڑ لیتے جبکہ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جو باقی تمام قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور بھی تھا خواتینوں حضرات کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کائی قبیلے کا سردار تھا جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزور تھے منگول اپنا سار اٹھا رہے تھے سلجوکی سلطنت اپنے زیوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے لیکن جب سلیمان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ارترل گازی جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا دوستو ارترل گازی بہادر نادار اور جنگ جو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا لیکن بدقسمتی سے حالات یہ ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا چنگیز خان کے فوجیوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر باغ رہے تھے چنانچہ اس صورتحال میں ارترل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوکی سلطنت کی طرف روا ہوا جہاں اس کے ساتھ تقریباً چار سو کے لگ بھا خاندان تھے لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں اپس میں لڑ رہی ہیں اس نے سوچا کہ کسی ایک فوج کا ساتھ دینا چاہیے مگر اس سے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں چنانچہ اس نے کچھ سوچ کر جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر حملہ کر دیا جس سے وہ فوج ڈار گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتے جیتے ہار گئی جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوکی سلطان علاؤدین کی فوج تھی لیکن مخالف فوج کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارترول کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر اتا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا ناظرین کرام سلطان نے ان کو اجازت دی کہ وہ سلطنت کے ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازن تینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ان فتحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے قبیل بھی ارترول کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا ادھر ارترول سلطان علاؤدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ارترول نے بہت بڑی متحد سلطنت کو شکست دے دی مگر سامین اکرام کل نفس ان ذائقت الموت ارترول بھی نوے سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا تو اس کا بیٹا عثمان غازی تخت نشین ہوا عثمان بھی اپنے والد کی طرح پکا بہادر اور حوصلہ مند مسلمان تھا اس نے اپنے باپ کی طرح فتحات کا سلسلہ جاری رکھا سلطان علاؤدین بھی جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا اس کے بعد عثمان غازی نے مسلمانوں کو اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کر دیا اور یوں سلجوکی سلطنت سے بالکل علیدہ عثمانی سلطنت قائم ہوگی عثمان غازی نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور انہی میں سے برسا کو اپنا دار الحکومت بنایا سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی اور اس کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے خواتینوں حضرات برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہو گئے اور بارہ سو تئیس کو وفات با گئے لیکن مرنے سے پہلے اپنے بیٹے خان کو ایک طویل نصیحت کی جس پر خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالسی کو جاری رکھا دوستو تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا جبکہ ڈیٹھ سو سال کے اندر اندر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کی دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنا دیا ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول خلافت عثمانیہ کا پہلا خلیفہ بنا یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1923 میں ختم ہو گئی یہ سلطنت عثمان کے نام سے ہی سلطنت عثمانیہ کہلائی اور انگلیش میں پہلے اسے عثمان امپائر کہا جاتا تھا جو کے بعد میں آٹومن امپائر کہلائی ناظرین اکرام یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی مختصر سی ہسٹری اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں